دیکھیں ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں چناو ہوئے لاکھوں اور ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر کے چناوی ریلیاں کی گئی اور الیکشن کمیشن نے اس کی اجازت دی لیکن اسی الیکشن کمیشن کا بنایا ہوا جو ڈی لیمٹیشن کمیشن ہے جس میں کل تین میمبر ہیں اور جن کو جمہو کشمیر میں ڈی لیمٹیشن کرنی تھی وہ تین میمبر جمہو کشمیر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ کرونا کا ان کو بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے حالانکہ ان کو صرف فائلوں کا معاینہ کر کے اپنے ریپورٹ دینی ہے اور یہاں وزٹ کر کے اگر کوئی ریپریزنٹیشن دینا چاہتا ہے ڈی لیمٹیشن کمیشن کو تو وہ لینی ہے لیکن اس ڈی لیمٹیشن ایکسرسائز کو بھی جمہو کشمیر میں چودہ مہینوں سے دیلے کیا جا رہا ہے کرونا کے نام پر اور چودہ مہینوں میں ایک اسوسیٹ ممبر کی میٹن کال کرنے کے علاوہ کوئی بھی کاروائی ڈی لیمٹیشن کمیشن دوارا نہیں کی گئی اگر ہندوستان کی باقی ریاستوں میں لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر کے پروسیشنز اور بڑی بڑی پبلک گیادرنگز جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں تو جمہو کشمیر میں تین ممبر ڈی لیمٹیشن کمیشن کا وزٹ کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی نکالا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ جمہو کشمیر میں الیکشن ہوں اور پروکسی رول اپنا جاری رہنگ رکھنا چاہتی ہے دی لیمٹیشن کی پرکریا کو ڈلی اینڈ ڈینائی کیا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ سے اور جو لوگوں کو یہاں پہ اپنے جمہوری ادھیکاروں سے جس طرح سے ونچت کیا جا رہا ہے وہ ناکیول جمہوریت کے ساتھ ایک مزاق ہے بلکہ کانسٹیٹوشن آف انڈیا کا بہت بڑا اُلنگن ہے جس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کو جمہو کشمیر کے عوان کو جواب دینا ہوگا